الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي تلحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون اللہم منفعنی بما علمتنی وعللنی ما ينفعنی وزدن علما والحمدللہ علا كل حال محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیان کی ماں اور بہنوں سب سے پہلے شکر ہے اللہ عز و جل کا جس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ اور اس بابرکت مہینے کو پانے کے توفیق عطا فرمائی ہے اس چیز کو چھوٹا نہ سمجھیں بہت بڑی چیز ہے اللہ نے یہ دو سال کے بعد کئی لوگوں کی امواد کے بعد ہمیں صحیح سالم رکھ کر اللہ زندگی میں ایک مرتبہ اور شہادت سے بڑی چیز شہادت سے بڑی چیز رمضان کے عبادت اللہ نے ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ کا اس پر مجھے اور آپ کو شکریہ آدھا کرنا چاہیے معزز دوستوں جیسے آپ کو معلوم ہے آج جو پارہ پڑا گیا ہے مجھے انشاءاللہ اس پارے کی مختصر تفسیر مختصر بھی بڑی ہو جائے گی کچھ چیزیں مجھے آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنی ہے ایک بار اور میں اللہ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ عز و جل نے مجھ پر رحم کیا کئی سالوں سے اللہ نے اس کی کتاب مقدس کی تفسیر کی اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے معزز دوستوں آج سور فاتحہ کی پوری آیتیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ملا کر اسی طرح سور البقرہ کی ایک سو چالیس پر دو آیتیں اصل میں اس پارے کے اندر ایک سو چالیس پر ایک آیتیں ہیں ایک آیت مزید دوسرے پارے سے بھی پڑی گئی ہے اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا سَيَقُولُ السُّفَحَ اُمِنَ النَّاسِ اس کو بھی پڑھ لیا گیا ہے مگر مجھے جو بتانا ہے آج ایک سو چالیس پر ایک آیتیں پارہ نمبر ایک میں ہیں اس کا مختصر خلاصہ سب سے پہلی جو چیز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں چاہتا ہوں گدشتہ سال بھی میں نے کچھ باتیں کہیں ہیں مگر ایک سال بڑی لمبی مدت ہوتی ہے چیزوں کو بھول جانے کے لئے ایک سال بہت لمبی مدت ہوتی ہے کسی چیز کو بھولنے کے لئے گدشتہ جمعہ کا خطبہ ہمیں یاد نہیں رہتا ہے تو ایک سال پرانا درس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں میں نے کیا کہا ہے یاد رکھنا ذرا ہمارے لئے مشکل ہے ایک بار آپ کو میں اعوذ باللہ کی طاقت بتا کر کیا لفظ ہے میرا اعوذ باللہ کی طاقت بتا کر بسم اللہ کا اثر بول کر میں سور فاتحہ کے بارے میں آنا چاہتا ہوں انشاءاللہ سب سے پہلی چیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پہلا لفظ ہے جب بھی قرآنی مجید ہم پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہم پر ضروری ہے اذا قرأت القرآن فستعذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے ابھی جو نماز آپ نے پڑھی ہے اسے عربی زبان میں کیا کہتے ہیں بولیں بھئی عربی زبان میں اس نماز کو کیا کہتے ہیں حدیث میں اس نماز کو کیا نام دیا گیا ہے قیام اللہ کیا بولتے ہیں آج ہی آپ حرم کی ترابی دیکھ لیجئے حرم کے اندر جو ترابی کے لیے لفظ استعمال فرماتا ہے قیام اللہ کیا بولتے ہیں اللہ تمہیں ثوابتہ فرمائے قیام اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ قیام اللہ علماء نے اسے نماز ترابی کا نام دیا قرآن میں اللہ نے تحجد کہا اسے اللہ نے قیام اللہ کے نام سے اللہ نے اسے یاد کیا چونکہ ٹہر ٹہر کے اتمنان سے دو دو رکت کر کے پڑی جاتی ہے درمیان میں وقفہ دیا جاتا ہے دوسری نمازوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے اس لئے اسے ترابی کہتے ہیں سر کے اوپر جو فیان ہے اس فیان کو عربی زبان میں کہتے ہیں مروحہ کیا بولتے ہیں مروحہ آرام دینے والی چیز آرام دینے والی چیز آپ سفر میں جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے لئے ریپریشمنٹ آپ جس کو کہتے ہیں اسے استراحہ کہتے ہیں عربی میں کیا بولتے ہیں استراحہ تھوڑی دیر کے لئے تہر جاؤ ترابی اس لئے کہتے ہیں تہر کے اتمنان سے سکوم سے پڑی جانے والی جو نماز ہیں اسے ترابی کہتے ہیں یہ نماز اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیسے کیا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحیح سننے ماجا ابو دعوت کی صحیح حدیث ہے کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں قیام اللہ علیہ وسلم کے لئے کھڑے ہوتے اللہ اکبر ہاتھ بانتے تو آپ یہ دعا پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدوک و لا الہ غیرک اکثر لوگ سنا سبحانکا بلتے کیا بلتے ہیں سنا سبحانکا نہیں ہے سنا سبحانکا نہیں سبحانک اللہم دعا کہاں سے شروع ہوتی ہے سبحانک اللہم یہ پہلے اللہ کے رسول ہاتھ باندنے کے بات پڑھتے اس کو بلتے دعا استفتہ نماز کو شروع کرنے کی دعا صحیح بخاری کی حدیث میں ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہ مجھے اور میرے گناہوں کے بیچ میں اتنی دوری کر دے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے بیچ میں ہے ایک اور حدیث بھی ہے آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں ہاتھ باند کر کے بات سمجھ میں آئی اس کے بعد اللہ کے رسول کیا کرتے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ تین بار پڑھتے کتنی بار تین بار سبحانک اللہم و بحمدکہ یہ پڑھنے کے بعد تین بار لا الہ الا اللہ پڑھتے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیب من حمزہی و نفخہی و نفسہی اتنا اللہ کے رسول پڑھتے پھر سور پاتحہ شروع کرتے بات سمجھ میں آئی اعوذ باللہ پڑھ کر نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ کے آخر میں کیا پڑھتے من حمزہی و نفخہی و نفتہی بہت ضروری ہے اس کا پورا معنی یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو سننے والا ہے جاننے والا ہے اس مردود شیطان سے من حمزہی سب سے پہلے اس کے وسوسوں سے الگ الگ دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسوسوں کا توڑ ہے ذہن میں آنے والے خیالات کا گنڈے خیالات کا وسوسوں کا توڑ ہے علاج ہے من حمزہی یہ پہلا معنی ہے اس کا ہے نہیں طاقت اس کی اس کی طاقت ہے نہیں ہے سبحان اللہ دوسرا معنی و نفقہی اس کے کبر سے دوسرا تیسرا و نفتہی اور شیطان کے جادو سے اللہ اکبر اللہ اس کے جادو سے اس کے وسوسے سے اس کے تکبر سے اس کے یہ حدیث میں آتا ہے اس کے شیر سے اللہ تبارک و تعالی میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایک بندہ آپ انہیں آپ کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہے اعوذ باللہ منش شیطان الرجیم پڑھ کر با سمجھ میں آئی بھائی نماز کے شروع میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی نبیوں کی زبان پر یہ زیادہ لبز رہتا تھا اعوذ باللہ کس کی زبان پر نبیوں کی بڑے نبی نوح علیہ السلام اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اہندہ ایسا سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں ہے اللہ اکبر کیا سوال کر دیا تھا انہوں نے کیا سوال تھا حضرت نوح کا اللہ میرے بچے کو بچا لے یہی سوال تھا اللہ میرے بچے کو بچا لے اللہ تعالی نے جب کہا یہ تیرے گھر والا نہیں ہے تو حضرت نوح علیہ السلام اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ گھونسہ مارے تھے اور ایک ہی گھونسے میں مر گیا تھا سامنے والا زبان سے نبی کے کیا نکل رہا ہے انیعست بی ربی وربکم اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سبحان اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے یوسف علیہ السلام عورت بہکا رہی ہے سات دروازے بند ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے زبان سے نبی کے کیا نکل رہا ہے اس وقت شیطان کے اس مکر سے بچنے کے لیے اللہ تیری پناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں قال معاو اللہ کیا لوز نکلتا ہے اللہ کی پناہ اللہ تو پناہ نہیں دے گا تو میں زنا کر بیٹھوں گا قال معاو اللہ نوح نے کہا حضرت موسیٰ نے کہا حضرت یوسف نے کہا عمران کون ہے عمران عمران کی بی بی عمران کی بی بی کون ہیں کچھ تو بولو انیس سال سے میری زبان سے سن رہے ہو کچھ تو میری لاج رکھو یار کون ہے عمران کی بی بی اللہ ہو اکبر جزاک اللہ خیر بارک اللہ ہو فیکم حضرت مریم کی امی حضرت مریم کی امی نام کیا ہے ان کا عمران کے نام سے قرآن مجید نے ان کو یاد کیا ہے جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی ان کی زبان سے یہی لفظ نکلا سبحان اللہ اِنِّي اُعِيذُهَا بِكَا اِلَّا اس بچی کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اللہ ہو اکبر یہ اپنی زبان سے کہہ رہی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تعلیم دی کہو قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّلْ فَلَقْ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّلْ ناس کہو میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو رب الناس ہے جو لوگوں کا پروردگار ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بچوں کو بٹھا کر سبحان اللہ اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم یہ دعا پڑا کرتے تھے آج ایک بچے نے مجھے پوچھا مغرب کی نماز کے بعد یا آسر کی نماز کے بعد نظر لگ جائے تو کونسی دعا پڑھنا ہے نظر لگ جائے تو کونسی دعا اللہ کی رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت محمدیہ کی اکثر موت جو ہوگی وہ نظر سے ہوگی اکثر لوگ جو مریں گے اس امت کے اندر نظر سے مریں گے یاد رکھو حضرت ابراہیم نے دعا مانگا اللہ کی رسول حضرت حسن حسین کو مانڈی پر بٹھا کر یہی دعا مانگے تھے اعیذکا یا اعیذکما بکلمات اللہ تاماتی من کل شیطان وہاما ومن کل عین اللہ اما میں نے بتایا ہے اس کی طاقت کیا ہے پورا درس میرا عوض باللہ پر چلا جائے گا اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی نقصان ہے میں نہیں سمجھتا یہ ایک علاج ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے صحابی کا نام ہے عثمان بن عب العاص السقفی رضی اللہ عنہ شکاہ الہ رسول اللہ کون اس پر عمل کرے گا ہاتھ اٹھاؤ پہلے دن ہی پوچھ لیتے ہیں جی دیر نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکایت کی نام کیا ہے صحابی کا نام کیا ہے عثمان کیا نام ہے ایک اللہ کے رسول کے جمعی ہیں داماد ان کا نام ہے عثمان بن عفان میں جس عثمان کے بارے میں یا جن عثمان کے بارے میں کہہ رہا ہوں عثمان بن عب العاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیے عورتیں میری بہنوں جتنی بھی عورتیں سن رہی ہیں آپ بھی غور سے سنو شکایت کیے بدن میں بڑا درد رہتا ہے بہت درد ہے کسی کو کیانسر کا درد ہے نا اسے یہ دعا بول کر دو نبی نے کہا ہے کوئی بھی جگہ پر بدن میں درد ہو عثمان بن عب العاص اللہ کے رسول سے شکایت کر رہے ہیں وَجْعَنْ يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ گھٹنوں میں درد ہے کمر میں درد ہے بدن میں درد ہے یقین کے ساتھ آپ یہ دعا پڑھیں گے ویسے پڑھیں گے جیسے نبی نے سکایا ہے انشاءاللہ ضرور آپ کو اللہ سوا بتا کرے گا انشاءاللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب بتائی زَعْيَدَكَ عَلَى اللَّذِي تَأَلَّمْ رکھ ہاتھ وہاں پر جہاں تجھے درد ہو رہا ہے زَعْيَدَكَ عَلَى اللَّذِي تَأَلَّمْ رکھ ہاتھ وہاں پر جہاں تجھے درد ہو رہا ہے سینے میں درد ہو رہا ہے سینے پہ ہاتھ رکھ پیٹ پہ درد ہو رہا ہے پیٹ پہ ہاتھ رکھ سر میں درد ہو رہا ہے آدھے سر کا درد ہو رہا ہے سر پہ ہاتھ رکھ جہاں درد ہو رہا ہے وہاں ہاتھ رکھ اس کے بعد وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ سَلَاسًا تین بار بسم اللہ بول کیا بول پرانی بولنا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بولنا کیا بولنا جتنا نبی نے کہا اتنا بسم اللہ تین بار بولنا وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ سَلَاسًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّات اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھا کیا دعا جی کیا دعا ہے وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ مَا أَجِدُ وَحَاظِرُ اعوذ باللہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کی قدرت میں آتا ہوں اس شر سے جو میں پا رہا ہوں اس درد سے جو میں محسوس کر رہا ہوں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سبحان اللہ آپ نیت سے یقین سے پڑھ کے دیکھئے اللہ تبارک و تعالی اس کا ضرور ہمیں انشاءاللہ اثر ہمارے بدن پر ہماری زندگی میں اللہ دکھائے گا تقریباً پندرہ منٹ میں نے اعوذ باللہ میں لے لئے ہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ کو کچھ نقصان ہوا اس میں مگر ایک سو چالیس پر یہ قائطیں بھی ہیں آپ لوگ مجھے شکایت بھی کرتے ہیں آپ ہمیشہ چھیڑ کے چھوڑتے ہیں بولتے نہیں ہیں بسم اللہ کے بارے میں کہوں گا جو بھی کام کرتے ہو یہ مسلمانوں تمہاری شان ہے اللہ کے نام سے کام شروع کرو کبھی بھی کوئی کام اللہ کے نام سے اللہ کے نام کو چھوڑ کر شروع نہ کرو انشاءاللہ یہ بسم اللہ کی بڑی طاقت ہے میں نے گدشتہ سال حدیث تمہارے سامنے بیان کی ہے اللہ کے نبی کے سامنے ایک آدمی فسل کے گر گیا اس نے کہا تعیس الشیطان شیطان برباد ہو جائے اس کی وجہ سے میں گر گیا ہوں نبی نے کہا کبھی ایسا مت بولو شیطان بڑا ہو جاتا ہے وہ یہ سمجھ نہیں لگتا ہے میں بہت کچھ ہوں ایسے موقع پر بسم اللہ بولو وہ چونٹی سے زیادہ چھوٹا بن جاتا ہے اللہ اکبر بڑی طاقت ہے بسم اللہ کی بھی بچوں کو بھی سکھاؤ آپ بھی ہمیشہ کہو اس کی تفصیل میں جانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے سورہ الفاتحہ اس کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا کم ہے میں انگلیوں پر گناتا ہوں آپ میرے ساتھ چلنا انشاءاللہ ٹھیک ہے پچیس سے تیس منٹ اس درست کا وقت میں نے تیئے کر لیا ہے مجھے کسی نے کہا نہیں میں نے تیئے کر لیا ہے تاکہ آپ کو دلچسپی باقی رہے انشاءاللہ سورہ الفاتحہ کئی نام میں نے آپ کے سامنے کہے ہیں دوبارہ مجھے ان ناموں کو ریپیٹس نہیں کرنا ہے علماء نے چودہ نام اس سورت کے بتائے ہیں کتنے چودہ نام اس سورت کے بتائے ہیں ایک نام میں اور آپ جانتے ہیں سورہ الفاتحہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے پہلی بات ہے دوسری بات سورہ فاتحہ کے بارے میں اول سورت نزیلت کاملتا یہ پہلی سورت ہے جسے کمپلیٹ ایک ساتھ اتارا گیا ہے سمجھے ہیں ہی بات یہ پہلی سورت ہے سورہ الفاتحہ جسے کمپلیٹ ایک ساتھ اتارا گیا ہے تیسری بات سورہ الفاتحہ کے بارے میں دو نور ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے آ کر کہا کسی نبی کو وہ نہیں دیے گئے آپ کو وہ دو نور عطا کیے گئے ہیں وہ ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخر کی دو آیتیں ہیں یہ تیسری بات ہے چوتی بات سورہ فاتحہ کے بارے میں رکنن فسالا یہ نماز کا ایک رکن ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے پانچویں بات سورہ فاتحہ کے بارے میں وہ رقیہ ہے اللہ اکبر کیا ہے میں یہاں کھڑتا ہوں ایک منٹ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے منٹ بڑا ہو جاتا ہے کہا نبی نے کچھ بھی نہیں آتا ہے صرف سورہ فاتحہ پڑھئے اور سامنے والے کو دم کیجئے انشاءاللہ صرف سورہ فاتحہ پڑھئے سامنے والے کو دم کیجئے اس لئے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یاد رکھیں اچھے سے صرف روحانی بیماریوں کے لیے نہیں سام کا دسا ہوا آدمی جسے عربی زبان میں سلیم کہتے ہیں سام کا دسا ہوا آدمی صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھا اس پر دم کیا اس کا زہر چلا گیا الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا صرف قرآن پڑھ لیتے ہیں سامنے والا ٹس سے مسنی ہوتا صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھا اور زہر نکل گیا سبحان اللہ وہ ایمان لے کر آئیں وہ یقین لے کر آئیں انشاءاللہ وہ تاثیر بھی آ جائے گی انشاءاللہ پانچوان آم کیا ہے پانچویں چیز میں نے کیا کہا یہ الرقیہ ہے چھٹی چیز اس کے بارے میں سورہ الفاتحہ کے بارے میں اعظم سورت فالقرآن قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے سورہ فاتحہ ساتھویں چیز ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سورہ فاتحہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کی رسول نے فرمایا صل اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہی قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ما انزل اللہ فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبور اللہ نے نہ انجیل میں نہ تورات میں نہ زبور میں نہ خود قرآن میں سورہ فاتحہ کے جیسی دوسری صورت نہیں اتاری آپ اللہ کے لئے اس کی تاثیر کو سمجھیں اللہ کے لئے اس کی طاقت کو سمجھیں بڑی تاثیر ہے اس صورت کی بڑی طاقت ہے اس صورت کے اندر ایک چیز اس کے بارے میں بتا کر بات میں انشاءاللہ آگے لے کر جاؤں گا ٹھیک ہے بولو عربی زبان میں علماء نے اس کے بارے میں ایک لفظ لکھا ہے تشتمیلو علی مجملی معانی القرآن اللہ اکبر یہ لفظ بولیں گے میرے ساتھ بولیں گے تشتمیلو علی مجملی معانی القرآن اللہ اکبر قرآن میں جتنا معنی ہے پرامانہ سورہ فاتحہ میں ہے اللہ اکبر پورے قرآن کے معنی کو یہ صورت جمع کرتی ہے اللہ اکبر اس لئے پڑھایا تم سے میں تشتمیلو علی مجملی معانی القرآن سارے قرآن میں جو معنی ہے سورہ فاتحہ میں اللہ نے وہ سارا معنی جمع کر دیا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کتنی بڑی صورت ہے سبحان اللہ اس میں ایک لفظ ہے اس کے بارے میں وہ بول کر انشاءاللہ بات آگے لے کر جاؤں گا پانچ دس منٹ ہمارے درست کے رہ گئے ہیں اہم چیزیں بول کر اپنے اس درست کو پہلے مزامین گنا دیتا ہوں جاکہ مطالعہ کرنے والے تاکہ مطالعہ کر سکے انشاءاللہ تعالی آخر میں ایک مرتبہ ایک چیز میں انشاءاللہ سورہ الفاتحہ کے بارے میں آپ بھائیوں کے سامنے بول دوں اہدین السراط المستقیم سورہ فاتحہ میں ہے ہے نہیں ہے جی اہدین السراط المستقیم پورا جمعہ کا خدبہ اس ممبر پر میں دیا ہوں اسی ممبر پر میں اہدین السراط المستقیم پر کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اس موضوع پر پورا جمعہ کا خدبہ دیا ہوں اللہ سے ہمیشہ بھیک مانگنا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھے ہمیشہ بھیک مانگنا کوئی بھی انسان مجمع میں جتنے بیچے ہیں کبھی بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو سکتا ہے کوئی بھی گمراہ ہو سکتا ہے کوئی بھی سراط المستقیم کی بھی اللہ سے ہمیشہ مانگنا ایک سوال میں کرتا ہوں اہم چیز ہے اس لئے تہر کے جواب دیکھر آگے جاتا ہوں کیا ہے سراط المستقیم کیا بھی سیدھا راستہ ڈائرٹ چننے سے بنگلور کا راستہ سیدھا راستہ سیدھا راستہ جی عربیاں کیا بولتی ہیں جو راستہ جنت کو لے کر جاتا ہے اللہ مجھے آپ کو یہ مجمع کو لے کر جائے آمین جزاک اللہ خیر سیدھا راستہ جو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے شیطان نے قسم کھایا ہے میں آدم کے بچوں کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا ہے کیا سیدھا راستہ ہو کم سے کم وہ سیدھا راستہ تو یہ ترابی کے بعد لے کر جاؤ کچھ دوسرا لے جا رہے ہو نہیں لے رہے جاؤ نہیں معلوم سیدھا راستہ بولتے کسے ہیں اہدنس سراط مستقیم کیا ہے وہ تو لے کر جائیں گے نا انشاءاللہ کیا ہے سراط مستقیم سیدھا راستہ کیا ہے سراط مستقیم سیدھا راستہ سیدھا راستہ کیا ہے سراط مستقیم بہت اچھا معنی ہے ماشاءاللہ چلیں اتنا سن لیجئے میں نے بھی نوٹ کیا ہے اس لئے کہ اپنے طرف سے بولنے سے بہتر ہے میں علماء جو بولتے ہیں اسے پڑھ کے تمہارے سامنے سنا دوں سیدھا راستہ کیا ہے ہوا الشریع اللہ کے لئے مرتے دم تک سیدھا راستہ کوئی پوچھے اللہ کے لئے یہ تو جواب دو اہدنس سراط المستقیم میں سراط مستقیم اگر کوئی پوچھے کم سے کم بتاؤ میں اپنی طرف سے بھی نہیں بول رہا ہوں بہت محنت میری لگتی ہے اس پہ جہاں میں ہمارے استاذ کو دیکھتا تھا ستر سال تفسیر پڑھائے وہ کتنے سال ستر سال نوت پر چھے سال میں انتقال ہوا ستر سال مجھے بھی پڑھائے پتہ نہیں کتنوں کو پڑھائے واللہ عالم بس سواب ستر سال وہی کتاب پڑھانے کے باوجود روزانہ دو گھنٹے پڑھ کر ہی آتے تھے ہم کیا پندرہ بیس سال بولنے کے بول رہے ہیں بول رہے ہیں بول رہے ہیں اپنے آپ کو بڑا تیس مارکہ سمجھ گئے ہیں ستر سال کتنا بھی پڑھو قرآن مجید کو میں نے کہا ہے وہ سمندر ہے کبھی ختم نہیں ہوگا ہو اب جتنا تیر نہ چاہو تیرنے والا تھک جائے گا کتنا تیرے گا سمندر میں سبحان اللہ یہ سمندر ہے اور میری اور آپ کی مثال کیا ہے جانتے ہیں اس کے کنارے کنارے چل کے وہ سی پیاں ملتی ہیں دیکھو ٹوٹی پٹی وہ اٹھا لے کر ہم خوش ہو گئے ہیں پورا سمندر پار کر دیے بھول کر نہیں اندر گھسو تو موتیاں ملیں گی انشاءاللہ یہ سمندر کی طرح ہے وہ شریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکے تو عربی میں رٹلو اسے اردو میں مانا سمجھ لو انشاءاللہ سراتِ مستقیم اس شریعت کا نام ہے جسے اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں سبحان اللہ کیا نام ہے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا آپ کو اب بھی سمجھ میں آیا کہ بھئی سچ بولو رمضان شروع ہو گیا ہے سمجھ میں آیا کیا وہ شریعت وہ قرآن و حدیث کا قانون شریعہ بلتے قانون کو وہ احکامات جو اللہ کی رسول لے کر آئے ہیں اسی کو سراتِ مستقیم کہتے ہیں اللہ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے سور بقرہ ہے سور بقرہ کے اندر جو احکامات ہیں جو آج پڑا گیا ہے آپ گنئے گا میں بولتا ہوں اس کے بعد ایک چیز آپ کے حوالے کر کر اس درس کو انشاءاللہ ہم ختم کریں گے کیا بولتے بھائی آج ہم نے کیا پڑھا ہے سور بقرہ سور بقرہ کی بڑی فضیلت ہے الحمدللہ اتنا آپ یاد رکھو روز قیامت میں کوئی نہیں آئے گا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہی ہے اتنی بڑی بات دو دن پہلے بیجاپور میں درست تھا میرا جل گیا میں گرمی سے اتنی گرمی اتنی گرمی مجھے بنگلور کے لئے دعائیں نکل رہی تھے کب بنگلور آئے گا چھوٹی سے گرمی نہیں برداشت کر پا رہے ہیں قیامت کے روز کی گرمی کیسے ہم برداشت کریں گے سمجھ میں نہیں آتا ہے اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سور بقرہ سیکھو سیکھو تعلموا سورة البقرہ سور بقرہ پڑھنا سیکھو نبی کا حکم ہے فَإِنَّا أَخْذَهَا بَرْكَ سور بقرہ پڑھ لیں گے تو برکت آئے گی زندگی میں وَتَرْكَهَ حَسْرَ جو سور بقرہ نہیں پڑھے گا زندگی بھر ملامت رہے گی افسوس رہے گا وَلَا تَسْتَطِعُهَا الْبَطَلَ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اللہ کی رسول کی یہ حدیث غلط ہو سکتی کیا زور سے جواب دو جئی نبی کہتے ہیں دنیا کا کوئی جادوگر سور بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا وَلَا تَسْتَطِعُهَا الْبَطَلَ ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ پانچ پانچ لاکھ لوگ علاج کے لئے دیتے ہیں میں دیکھا ہوں پانچ پانچ لاکھ یہاں سے کہاں کہاں لوگوں کو لے کر جاتے ہیں اللہ کی رسول فرماتے ہیں اسے پڑھو اپناو یہ صورت کو برکت ہے چھوڑ دیں گے تو حسرت ہے کوئی جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ثُمَّا سَكَتَسَعَتَلُ فُوڑی در خاموش بیڑھ گئے خاموش بیڑھ گئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے کہا پھر سورِ بقرہ اور آلِ عمران پڑھو کتنا اچھا ہے دیکھو فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَوَيْن یہ دو صورتیں اصل میں نور ہیں سبحان اللہ يُضِلَّانِ صَاحِبَهُمَا روزِ تیامت پڑھنے والے کے لئے سایہ کا کام کریں گی اللہ اکبر کیا کرے گی سایہ دے گی تم جدر جدر جاؤ گے یہ دو صورتیں سایہ بن کر نبی نے مثال تین مثالیں دی تین طریقے سے سایہ بنے گی ایک عبر کی طرح سبحان اللہ کیا ہے ایک عبر کی طرح سبحان اللہ دوسرا غمامتان ایک سائبان بڑی چھتری اس طریقے سے تیسرا کتنا پیرا لفظِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرندوں کا جو جھنڈ ہوتا ہے پرندوں کے جھنڈ کی طرح یہ صورت آئے گی اور تمہیں سایہ دے گی خیامت کے روز تمہارے اوپر گرمی پڑھنے نہیں دے گی اس صورت سبحان اللہ پڑھیں گے بڑی فضیلت ہے جیسے میں نے کہا ساری فضیلتیں نہیں بیان کروں گا کیا کیا معنی ہے اس صورت کے اندر سن لو ایک معنی وعدے کے مطابق آپ کے سامنے بول کر بات ختم کریں گے ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں شروعات میں اللہ نے بتایا پانچ باتیں جس میں موجود ہیں وہ ہدایت والا ہے لڑو نہیں لڑو نہیں یہ مسجد والے وہ مسجد والے یہ مسجد والوں پر فتوے میں داغو پانچ باتیں جس میں ہیں اللہ کا فتوہ ہے کس کا اللہ کا فتوہ ہے پانچ باتیں جس میں موجود ہیں وہ ہدایت پر ہیں وہ کامیاب ہیں کس نے کہا یہ اب دھونڈو وہ پانچ باتیں کیا ہیں شروع کی آیتوں میں اللہ نے پانچ باتوں کا ذکر کیا ہے پھر کافروں کا رب نے ذکر کیا منافقین کا اللہ نے ذکر کیا جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں اس عبادت کا مقصد تقوی ہونا چاہیے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا زندگی اللہ تعالی انسان کو تین مرحلے بلکہ ایک حدیث میں چار مرحلے زندگی کے ہیں اللہ نے آج سور بقرہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے آدم کو اللہ نے پیدا کیا آدم کو اللہ نے علم سکھایا آدم کو اللہ نے تربیت سکھائی کتنی باتیں کتنی باتیں تخلیق آدم تعلیم آدم تربیت آدم کتنی اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے پریشتوں سے پوچھا تخلیق کیا اللہ نے پھر اللہ نے اسماں سکھائے نام کے معنی سکھائے پھر یہ درخت کے قریب نہیں جانا تربیت بھی سکھا دی تعلیم وہی اچھی ہے جو تربیت کے ساتھ ہو یہ سبق بھی اللہ نے ہمیں دے دیا یہ پہلے پارے کے اندر الحمدللہ موجود ہے اور ایک بڑا اچھا سا لفظ ہے ہم انسانوں کے لئے خاص کر ہم مسلمانوں کے لئے تم اللہ کا وعدہ پورا کرو کیا لفظ ہے کیا زبردست لفظ ہے مجھ سے جو وعدہ تم کیے ہو وہ پورا کرو انہیں کئی کو ہمارے اوپر بیٹھ گئے کئی کو یہ پردے کا مسئلہ کئی کو یہ ہمنا تکلیفہ ہو رہی اکثر لوگاں بھاگنے کی چکر میں ہیں یہاں سے کونسا ملک سٹیزنشپ دے رہا ہے رب یہاں قرآن میں کہہ رہا ہے پہلے پارے میں میرے سے جو وعدہ تم کر کے ہو وہ پورا کرو میں تم سے جو وعدہ کیا ہوں وہ میں پورا کروں گا عربی میں کیسا لفظ ہے میرا آپ سے سوال ہے اللہ کی اس آیت پر کیا ہمیں یقین ہے یہ چار پانچیں بے شک بولنے والے کر کے دیکھو اللہ کی قسم اس بابرکت مہینے میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں میرا رب غلط نہیں بول رہا ہے میرا رب سچا ہے مسلمانوں اللہ کے وعدے کو پورا کرو اللہ کی قسم اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا کر کے دیکھو کر کے دیکھو رب نے جو وعدہ ہم سے کیا ہے کبھی اللہ تعالی وعدہ سے وعدہ خلافے نہیں کرے گا آج کی نماز ترابی میں اتنی بڑی آیت الحمدللہ آپ بھائیوں نے سنی ہے دل سخت ہوتے ہیں کتنے سخت ہوتے ہیں اس پر میں کہوں گا کچھ دیر کے بعد ستر پر چار نمبر کی آیت ہے ایک سو دو نمبر کی آیت ہے جادو کیا ہوتا ہے تین باتیں کرامت معجزہ اور جادو کتنی باتیں کرامت معجزہ اور جادو یہ تینوں چیزیں پڑھنی ہیں آیت نمبر ایک سو دو پڑھئے گا آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا مسجد کا حق کیا ہے اللہ اکبر مسجد کا حق کیا ہے آج کی نماز ترابی میں وہ بھی بتایا گیا ہے خران پڑھنے کے پانچ آداب آج کی نماز ترابی میں ایک سو بس پر ایک نمبر کی آیت میں ہیں صحابہ کا طریقہ اللہ کا رنگ اس کے ساتھ یہ پارہ الحمدللہ ختم ہوتا ہے یہ میں نے خلاصہ آپ کے سامنے کہا ہے ایک بات مجھے اچھی لگی آپ کی حوالے کروں گا آزہ گھنٹہ ہو چکا ہے اگر بولو تو درست بھی ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ یا ایک بات چاہ رہا ہوں کہ آپ کے حوالے کر دوں وہ کر کے بعد کو ختم کروں کیا بھولتے ہیں بچہ بھی بولیا ختم کرو وہ ختم کراؤ جلدی جانا حضرت سہری کو پہلے دن اٹھنا بولو ایک چیز تم مقصد قلوبکم من بعد ذالک یہ پہلا خطاب میرے سے پھر آپ سے ہے اللہ فرماتا ہے تم مقصد قلوبکم من بعد ذالک تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں ایسا کرکٹر فنگر کر کے تم مقصد قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں فہی اکل حجارہ ایسا لگتا ہے اللہ کہہ رہا وہ دل پتھر ہو گئے ہیں کیا کہتا ہے ایسے ہی لگتا ہے مجھے پورے گیارہ مہینے گناہ کر کر کے کر کر کے پتھروں کو لے کر یہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ سخت ہو گئے پتھر اوہ شد قصوانی پتھر سے زیادہ سخت ہے تمہارے دل اللہ کا کلام ہے کیوں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَ پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں ان کے اندر سے نہریں بہتی ہیں پھٹ کے اندر سے پانی نکلتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقْ فَيَقْرُجُ مِنْهُ الْمَا اور ان میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹ کے اندر سے پانی نکلتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ کچھ پتھر اللہ کے در سے گرتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں اوپر سے پتھر نیچے نہیں خران میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے در سے وہ پتھر نیچے گرتا ہے اللہ سبحان اللہ مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِنَ أَمَّا تَعْمَلُونَ تم جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے دلوں کی جو سختی ہے اس کے لئے اللہ نے جو مثال بیان کی اس کے اندر سبحان اللہ میرے بھائیوں پتھر سے مثال بیان کی پتھر بھی بگلتا ہے وہ بھی ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک حدیث آپ کو بولنے کے لئے میں تیاری کر رہا تھا مجھے ایک اچھی حدیث مل گئی سبحان اللہ حجرِ اسوط کے بارے میں صحیح البانی شخ البانی نے صحیح قرار دیا صحیح سرن ترمیزی کے اندر ایک پتھر ہے حجرِ اسوط اس کے بارے میں یہ حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان فرماتے ہیں لَيَا بَعْثَنَّ اللَّهُ الْحَجَرُ خیامت کے روز اللہ پتھر کو وہ حجرِ اسوط کو کھڑا کرے گا اٹھا کے یو ملک کسے کھڑا کرے گا حجرِ اسوط کو کھڑا کرے گا وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْسِرَانُ اسے دو آنکھیں ہوں گی وہ آنکھوں سے دیکھے گا سبحان اللہ وَلِسَانٌ يَمْتِقُ بِهِ اسے ایک زبان دے گا اللہ پتھر کو وہ زبان سے بولے گا کیا بولے گا زبان سے جانتے ہیں کیا بولے گا حجرِ اسوط بات کرے گا یہ خیامت کے روز کیا بات کرے گا کیا بات کرے گا سن لیجئے يَشَدْ عَلَى مَنِسْتَلَبَهُ بِحَقٍ جس نے بھی سچی نیت کے ساتھ حق کے ساتھ اسے استلام کیا ہے اسے بوسا دیا ہے اللہ کے پاس اس بوسا دینے والے کی وہ گواہی دے گا سبحان اللہ کون گواہی دے گا پتھر گواہی دے گا اس موضوع پر بہت ساری باتیں ہیں انسان اس سے بھی زیادہ سخت ہے میرے بھائیوں رمضان سے بہتر مہنہ ہمارے پاس نہیں ہے دلوں کی اس سختی کو دلوں کے اس زن کو دور کرنے کے لیے رمضان گزرنے سے پہلے پہلے ہم کوشش کریں گے اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنا دے اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما دے اللہ تعالیٰ ان دلوں کو ویثہ بنا دے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگا تھا ایسا دل مجھے نہیں چاہی اللہ جو ڈرتا نہیں ہے اللہ ڈرنے والا دل اللہ ہمیں بنا دے اس موقع پر بالخصوص میں اللہ سے دعا کرتا ہوں دنیا کے ہر مسلمان کو اللہ یا رمضان مبارک بنائے اللہ ہر مسلمان کے لیے بابرکت بنائے اس مہینے کو خید خانوں میں جو میرے نوجوان ساتھی موجود ہیں اللہ ان کے لیے بھی اس مہینے کو برکت والا بنائے اور یہ ایک روزہ ہم رکھے ہیں انشاءاللہ رکھنے جا رہے ہیں پہلی طرح بھی ہم نے پڑی ہے سارا مہینہ اللہ اتمنان سے سکون سے دشمنوں کے مکر سے بچتے ہوئے اللہ اس مہینے کو گزارنے کے اللہ ہمیں توفیخ اتا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ